بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلے و نسلم على رسول کریم و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ و لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد یہ ہمارا ایک سسلہ چل رہا ہے جس میں ہم صبح اور شام کے اذکار کو یعنی دعاوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یاد رکھ لیں کہ میں اور آپ اپنے لیے اپنی زبان سے جو کچھ بھی مانگیں ہم اتنا کچھ اور اتنے اچھے انداز سے نہیں مانگ سکتے جتنے اچھے انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے آج کے ہمارے اس مختصر سے پرورام میں جس دعا کو ہم نے سیکھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بہت ہی جامع اور خوبصورت دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو صبح اور شام ایک دفعہ پڑھا کرتے تھے صبح اور شام کی دعاوں میں ایک دفعہ پڑھا کرتے تھے اور دنیا جہان کی جتنی بھی دنیا آخرت کی جتنی بھی کوئی مسیبتیں ہیں برائییں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگ لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ اگر یہ دعا قبول فرما لے تو انسان کو ہر طرح کی برائی کوئی نقصان کوئی کسی طرح اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے بچا لیتا ہے دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرة اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی والدنیای وآہلی ومالی اللہم مستر عوراتی وآمن روعاتی اللہم محفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وآعوذ بعظمتی کا ان اغتال من تحتی دعا کا ترجمہ یہ ہے اللہم اے اللہ انی بے شک میں انہ کا معنی بے شک میں یا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے میں اے اللہ بے شک میں اسألو کا اسألو مانگتا ہوں سوال کرتا ہوں کا تجھ سے اے اللہ بے شک میں تجھ سے مانگتا ہوں یا سوال کرتا ہوں العافیت عافیت کا عافیت کہتے ہیں صحت کو انسان کی بیماری انسان کو تکلیف دینے والی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے مقابل میں جو صحیح ہے اس کو کہتے ہیں صحت اور عافیت تو اے اللہ میں تُس سے عافیت مانگتا ہوں فی الدنیا دنیا میں فی کا معنی میں اور دنیا یعنی اس دنیا کی زندگی میں والآخرہ اور آخرت کی زندگی میں تو اس ذکر میں پہلی دعا یہ ہے اللہم انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرہ اے اللہ بے شک میں مانگتا ہوں تجھ سے عافیت دنیا میں اور آخرت میں یعنی اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت اتا فرما یہ پہلی دعا ہے اس ذکر میں اگر فرمایا اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی دینی ودنیای وآہلی ومالی اللہم اے اللہ انی بے شک میں اسألوکا سوال کرتا ہوں مانگتا ہوں تجھ سے العفو عفو کمانو تے معافی معاف کرنا سوری کر لینا اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اللہم اے اللہ بے شک یعنی پکی بات ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں والعافیہ اور صحت اور عافیت مانگتا ہوں فی دینی اپنے دین کے کاموں میں وہ دنیا آیا اور میری دنیا کے اندر وہ اہلی اور میرے اہل یعنی گھر کے لوگوں میں وہ مالی اور میرے مال یعنی بزنس کاروبار مال ان تمام چیز میں اے اللہ بے شک میں مانگتا ہوں تجھ سے معافی اور عافیت یعنی صحت اپنے دین میں اپنی دنیا میں اپنے گھر والوں میں اور اپنے مال میں اس دوسری دعا میں انسان ایک اور چیز کو مانگ رہا ہے اور وہ ہے معافی یعنی اللہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ اس کو معاف کر دے اللہ مجھے صحت بھی عطا فرما فی دینی یعنی جو دین کے میرے کام ہیں نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے سب کاموں میں اللہ مجھے صحت پوری عطا فرما اور میرے دنیا کے اندر جتنے کام ہیں کاروبار ہیں فلاں ہیں اسی طرح میرے گھر میں میرے بیوی بچے دوسرے گھر والے ماں باپ لہ سب کے اندر اللہ میرے جو ہے وہ عافیت اور معافی عطا فرما وہ مالی اور اللہ میرے مال میں پھر تیسرا دعا اس میں ذکر میں یہ ہے اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی اللہم اے اللہ اللہم اے اللہ استر استر کا معنی ہوتا ہے ستر یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پردہ ڈالنا عوراتی یہ عورا عورات ان کے جمع ہیں عوراتی میرے عورات یعنی میری وہ چیزیں جس کو میں لوگوں سے پوشیدہ رکھتا ہوں عورا کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا ستر اور عورا یعنی عورت کو بھی اس لیے عورت بلا جاتا ہے کہ اس کو لوگوں سے چھپایا جاتا ہے تو اے اللہ میرے وہ کام جو کہ لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں یعنی میرے گناہ میرے عیب اللہ ان پر پردہ ڈال دے اللہم استر عوراتی اے اللہ میرے گناہوں پہ میری غلطیوں پہ پردہ ڈال دے وَآمِنْ رَوْعَاتِ رَوْعَات رَوْعَاتٌ کی جمعہیں رَوْعَا کہتے ہیں جو ڈرنا ہوتا ہے نا خوف جو انسان ڈر رہا ہوتا ہے اس کا ایک ٹائم کے ڈرنے کو روعہ بولا جاتا ہے روعات یعنی میرا سب ڈرنا جب بھی میں ڈرتا ہوں اللہ اس سے مجھے امن دے یعنی اس ڈر سے میں مثال کے طور پر ڈرتا ہوں مجھے بزنس میں نقصان نہ ہو جائے میں امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں میرا جو ہے کوئی برا کام نہ ہو جائے ان تمام چیزوں سے جہاں جہاں سے اللہ مجھے ڈر ہے اللہ وہاں سے مجھے امن دے دے یا مجھے ڈر ہے میرے پہ کوئی نقصان نہ دے دے میرے ساتھ کوئی جو ہے وہ برا نہ کر دے ان تمام جگہوں سے اللہ مجھے امن دے دے اللہ مست رعوراتی و آمن روحاتی اے اللہ میرے گناہوں پہ غلطیوں پہ پردہ ڈال دے چھپا لے اے اللہ ان لوگوں کو نہ بتا اور اے اللہ میرے جو جہاں جہاں سے میں ڈرتا ہوں اس سے مجھے امن دے دے یہ تھے اس دکر کے اندر تیسری چیز مانگی گئی آگے فرمایا اللہم احفظنی اللہم اے اللہ احفظنی میری حفاظت فرما حفاظت فرما من بین یدیہ بین یدیہ سامنے کو بولتے ہیں میرے ہاتھوں کے آگے یعنی سامنے یدیہ کمانا ہوتا ہے ہاتھ بینہ کمانا ہوتا ہے آگے ہاتھوں کے درمیان مراد اس سے سامنے لیا جاتا ہے فرنٹ والی سائٹ سے اے اللہ مجھے سامنے سے میری حفاظت فرما ومن خلفی خلف کہتے ہیں بیک سائٹ کو پیچھے کو پیچھے والی سائٹ سے بھی اللہ میری حفاظت فرما وعن یمینی یمین کہتے ہیں اپنے دائیں سائٹ کو رائٹ سائٹ سے اللہ مجھے دائیں اور رائٹ سائٹ سے بھی میری حفاظت فرما وعن شمالی شمال کہتے ہیں لیفٹ بائیں سائٹ بائیں ہاتھ اللہ اس سائٹ سے بھی میری حفاظت فرما ومن فوقی اور میرے اوپر سے بھی یعنی اللہم اے اللہ احفظنی میری حفاظت فرما من بینی ادیہ سامنے سے ومن خلفی پیچھے سے وان یمینی دائیں سے یعنی رائٹ سائڈ سے وان شمالی اور میرے لیف سائڈ سے ومن فوقی اور میرے اوپر سے یعنی اے اللہ اگر کوئی چیز مجھے سامنے سے نقصان پہنچا سکتی تو میری اس سے حفاظت فرما اگر کوئی چیز مجھے پیچھے سے نقصان دے سکتی ہے اللہ اس کی حفاظت فرما مجھے اس سے حفاظت فرما یعنی مجھے اس سے بچا لے وعن یمینی اور میری رائٹ سائٹ سے اگر کوئی چیز آ کے مجھے نقصان دے سکتی تو اس سے میری حفاظت فرما وعن شمالی اور میرے لیف سائٹ سے اگر کوئی چیز آ کے مجھے نقصان دے سکتی ہے اللہ اس سے بھی مجھے بچا لے اور حفاظت کر دے ومن فوقی اور اوپر سے بھی کوئی چیز آ کے نقصان دے سکتی ہے تو اس سے میری حفاظ فرما اور آخر میں وَاعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ اُغْتَالَ مِن تَحْتِي وَاعُوذُ اور میں تیری پنہ مانگتا ہوں بِعَظَمَتِكَ تیری عظمت کے ساتھ اللہ کی عظمت کیا ہے اللہ کا بڑا ہونا اللہ کا بلند ہونا اللہ کا بہت بڑا ہونا یہ اللہ کی عظمت ہے اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے اللہ تیری اس عظمت سے تیری اس عزت سے کاف کا مانا تیرے اس سے میں پنہ مانگتا ہوں اس بات سے اَنْ اُغْتَالَ یہ کہ میں دھوکہ دیا جاؤں یا نقصان دیا جاؤں من تحتی نیچے سے دیکھیں انسان کا سامنے پیچھے اور رائٹ لیفٹ اوپر یہ ایک الگ میں اور نیچے سے انسان کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے کوئی ایسا نقصان جس کا انسان کو پتہ نہ چلے تو اس کے لیے ایک الگ سے مانگا گئے وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْبِی اور میں تیری عظمت سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے نیچے سے کوئی دھوکہ اُغْتَال کہتے ہیں دھوکہ دینے کو نقصان دینے کو کوئی مجھے نیچے سے آکے نقصان نہ دے دے تو اس دعا میں دیکھیں میں اور آپ اپنے لیے اپنے الفاظ سے اے اللہ مجھے بیماری سے بچا لے اے اللہ مجھے خوش کر دے اے اللہ میرا کام چل جتنے بھی ہم دعائیں کر سکتے ہیں جو نبی کے الفاظ میں بہت بڑی جامعیت یعنی الفاظ تھوڑے اور مانا بہت بڑا ساری دنیا کی دنیا کی اچھائیاں اور خوشیاں اس میں آگئی ہیں اور ساری کے ساری برائیوں سے پناہ مانگی گئی ہے اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صبح اور شام کو ایک دفعہ پڑا کرتے تھے اس بارے میں جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہاؤلائی الدعوات حین یمسی وحین یصبحو نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے ان دعاوں کو جب شام کرتے یا جب صبح کرتے یعنی صبح اور شام میں اس دعا کو پڑھتے اللہم انی اسألکا العافیتا فی الدنیا والآخرا اللہم انی اسألکا العفو والعافیتا فی دینی والدنیایا و اہلی و مالی اللہم مستر عوراتی و آمن روعاتی اللہم محفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتی کا ان اقتال من تحتی یہ روایت ابو داود میں موجود ہے اور سندنی حدیث صحیح ہے اس میں یہ جو دعا ہے یہ دعا ایک بہت بڑی عظیم دعا ہے کہ ہر ایک مسلمان کو یاد کرنی چاہیے اور میں دوبارہ بتا رہا ہوں میں اور آپ اپنے لیے اتنے الفاظ اچھے نہیں لاسکتے جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں یہ دعا ایک بار صبح اور ایک بار شام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور صحابی فرماتے ہیں کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے یعنی اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس لیے دیکھیں ہر چیز مانگی گئی ہے نقصان سے بچا دے میرے عیبوں پہ پڑھدہ ڈال دے میری حفاظت فرمالے اللہ مجھے معاف کر دے سب چیزیں مانگ لی گئی ہیں جب انسان صبح پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا شام کو پڑھے گا اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں اسے یاد کرنا اور یاد کر کے اس کو پڑھنا اور آگے لوگتک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين